بہن نے فرمایا کہ تلقین کا طریقہ ذرا دوبارہ ارشاد فرما دیں کئی دفعہ ہم نے بیان کیا تلقین یہ خود حدیثوں میں آئی ہے تبراری نے اس کو حدیث کو نقل کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مردے کو دفنا چکو اور لوگ چلے جائیں تو تم میں سے کوئی ایک اس کے سرانے کھڑے ہو کر پہلے اس کا نام لے اس کا اور اس کی والدہ کا نام اے فلان بن فلانا صحابہ اکرام نے پوچھایا صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کی ماں کا نام معلوم نہ ہو تو فرمایا ہوا کی طرف نسبت کر دو یعنی اے فلان بن ہوا اس طرح تو پہلی مرتبہ جب تم اس کو پکارو گے تو وہ سنے گا لیکن جواب نہیں دے گا جب دوسری مرتبہ پکارو گے تو وہ اٹھ کر بیٹھ جائے گا جب تیسری مرتبہ پکارو گے تو وہ کہے گا کہ اے شخص تشب اللہ تعالی رحمت نازل فرمائے مجھے تلقین کر اس وقت تم اس کو چار چیزوں کی تلقین کرو آپ اردو میں چاہے کہلیں نمبر ایک یہ کہنا چاہے کہ تم یاد کرو جو دنیا میں کہتے آئے کہ اللہ تعالی میرا رب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں اسلام میرا دین ہے اور قرآن میرا امام ہے چار کے بارے میں بتانے اللہ تعالی رسول قرآن اور اسلام رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اس طرح مردے کو تلقین کی تو جب منکر نکیر آتے ہیں تو آپس میں کہتے ہیں کہ ہم اس شخص سے کیا سوال کریں کہ جس کو اس کی حجت پہلے ہی سکھا دی گئی یعنی اس کو دلیل دے دی گئی اس کے بعد وہ بغیر سوالات کیے رخصت ہو جاتے ہیں تو چونکہ یہ حدیث میں آگیا اس لسٹ کو تلقین کرتا ہے میں شرعن کوئی حرج نہیں ہے